اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں ماہم عباس پاکستان سوپر لیگ کی ٹیم پشاور ظلمی کے چیئرمین جاوید افریدی اور ترک معروف سیریز ارتغل غازی میں تاریخی کردار ادا کرنے والی حلیمہ سلطان کے درمیان ہونے والی ویڈیو کال کے پاکستان میں خوب چرچے ہو رہے ہیں پشاور ظلمی کے چیئرمین کی جانب سے اسرا کے ساتھ کی گئی ویڈیو کال کا ایک سکرین شارٹ اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ کی سٹوری پر شیئر کیا گیا ہے جاوید افریدی نے اپنی اور اسرا کی ویڈیو کال کا سکرین شارٹ شیئر کرتے ہوئے ساتھ میں لکھا ہے کہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا دوسری جانب پاکستانی سوشل میڈیا پر شروبیس سے متعلق متحرک سوشل میڈیا پیجز کی جانب سے یہ سکرین شارٹ انٹرنیٹ سارفین کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے جس پر دونوں جاوید افریدی اور اسرا کے مداہوں کی جانب سے خوب پیش گوئیاں جاری ہیں انسٹرگرام سارفین کی جانب سے جاوید اور اسرا کی ویڈیو کال پر کومنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کہیں یہ دونوں شادی تو نہیں کرنے والے انسٹرگرام پر موجود ایک فضیلہ جاوید نامی سارف نے کہا ہے کہ پاکستان میں نئی بھا بھی آنے والی ہیں جاوید افریدی اور اسرا کے آپس میں اور بھی کنیکشن جڑ رہے ہیں کہا سنا اور سمجھایا یہی جا رہا ہے کہ اسرا پی ایس ایل سیزن سکس میں پشاور ظلمی کی امبیسیڈر ہوں گی اور شائقین اسی پر خوش بھی ہو رہے تھے مگر این وقت پر کہانی کچھ اور ہی نکلی پشاور ظلمی کی امبیسیڈر بنا دیا گیا کروڑوں دلوں کی دھڑکن ماہرہ خان کو اور اسرا رہ گئی صرف ویڈیو کال کی حد تک مگر اب دار میں کچھ تو کالا ہے جو سب شور مچا رہے ہیں دس فروری کو اسرا نے جاوید افریدی اور پشاور ظلمی کو ٹیک کرتے ہوئے ٹویٹ کیا نئی شروعات اس سے کرکٹ دیوانوں کو اور بھی یقین ہو گیا کہ اسرا ہی پشاور ظلمی کو ریپریزنٹ کریں گی ٹھیک پانچ منٹ بعد دس تاریخ کو ہی جاوید افریدی نے اسرا کو ٹیک کیا اور ٹویٹ داخ دیا نئی شروعات یہ دونوں ٹویٹس دے کر شائکین کو یقین ہو گیا کہ اسرا پی ایسل میں دھوم مچائیں گی مگر یہ تو کچھ اور ہی بات نکلی کہیں یہ دونوں ستارے واقعی نئی شروعات تو نہیں کرنے والے اپنے آئیڈیل عمران خان کی طرح کہیں جاوید افریدی بھی پاکستان سے باہر کی دلھن تو نہیں لانے لگے شائکین کے دلوں میں لاکھوں سوال گھوم رہے ہیں اسرا کو برینڈ ایمبیسیڈر کیوں نہیں بنایا گیا اچانک کیا گڑ بڑ ہو گئی اور دونوں ویڈیو کال پر اتنا خوش کس بات کے لیے ہیں اور ایسی بھی کیا بات ہے جب بزنس ڈیل نہیں تیہ ہو پائی تو ویڈیو کال شیئر کرنے کا کیا مقصد کیا واقعی بھابی تو نہیں آنے والی اب کچھ ہونے والا ہے یا نہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے مگر فیلحال جاوید افریدی نئی مشکل میں پھس گئے ہیں میرا نہیں خیال ابھی شادی کا سوچ بھی رہے ہوں گے درامت شدہ گاڑیوں کی قیمت ظاہر کرنے کے انظام میں ایف بی آر کے ایم جی موٹرز کے آرڈٹ کا حکم دے دیا گیا ہے ایم جی موٹرز پر انڈر انوائسنگ کے انظامات کے بعد پاکستان میں ٹیکس اکٹھا کرنے والے حکومتی ادارے فیڈر بورٹ آف ریونیو ایف بی آر کمپنی کی جانب سے درامت شدہ گاڑیوں کے آرڈٹ کا حکم دے دیا گیا ہے ایم جی موٹرز کو پاکستان میں لانے والے بھی جاوید افریدی ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایم جی موٹرز کے مالک جاوید افریدی ہی ہیں ایک جانب پی ایس ایل کا مارکہ سر پر ہے تو دوسری جانب ایف بی آر نے بھی دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے اسٹرا بیلجک اسٹرا بیلجک ہی رہتی ہیں یا اسٹرا افریدی بن جاتی ہیں یہ تو بات کی بات ہے اب بس ایف بی آر سے جان چھڑانی ہے پی ایس ایل میں کب کیا ہو رہا ہے ہر اہم اپریٹ جاننے کے لیے خبرنامہ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی اقیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا